خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چادر اور چاردواری کا تقدس پاعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں انتقام کے سیاست پر یقین نہیں رکھتے کبھی سیاسی مخارفین کا انتقام کا نشانہ نہیں بنایا سیاست میں بہت حدود کراس ہوئی ہیں عمران خان کو عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے خواجہ آصف نے کہا کہ کاش ہمیں بھی عدلیہ سے کوئی ریلیف ملتا یہ کون سا انضاف ہے یہ کون سی عدالتیں ہیں خواجہ آصف نے کہا کہ انواز شیف کو سیاست سے نکالنے والے خود شربندہ ہیں تو یہ وقت ایک جیسے نہیں رہتا آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترہ ہو یا کوئی بھی ہو آپ اس کو خوشان دے کے عدالت عظمہ کا چیف جسٹس کے کہ آپ کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی اٹھ کے جفہی مار لو کہ آپ کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی اور ساتھ اس کو ویشیو گوڑ لکھ جب عدالت کے ویشیو گوڑ لکھ اس عدالت سے آپ کس طرح اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توکر رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو رکھا ہے رکھا ہے ویشیو گوڑ لکھ جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی ہے اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہا تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے